جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا اڈوانس پیمنٹ والی سائٹ پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہاں پر سب سے پہلی چیز کافی ایڈمیز کہتے ہیں اپ فرنٹ پیمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے اڈوانس پیمنٹ والی سائٹ ٹھیک ہو گیا کافی لوگ اس سے کنفیزن تک سر اپ فرنٹ پیمنٹ مانگ رہا ہے اپ فرنٹ پیمنٹ کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اڈوانس پیمنٹ جا تو وہ ڈریکلی کہہ دے گا آپ کو اڈوانس پیمنٹ وہاں سمجھ جاؤ گا کہ ہاں یہ اڈوانس پیمنٹ کہہ رہا ہے کہ اڈوانس مجھے دو گے پوری پیمنٹ اڈوانس دو گے اس کے بعد میں لائیو لنک آپ کا پبلش کروں گا میس کہ آپ کا آٹکل پبلش کروں گا اور کچھ ایڈمیز کہتے ہیں اپ فرنٹ پیمنٹ آور رولزار اپ فرنٹ پیمنٹ ہمارے رولز ہیں ہمارے ریگولیشنز ہیں کہ آپ ہمیں پیمنٹ پہلے دیں گے تو اس کے بعد ہی ہم پبلش کریں گے تو کیا آپ لوگوں کا کام کرنا چاہیے یہاں برسہ سے پہلے پوسیبلٹی یہ ہے کہ میں اپ فرنٹ پیمنٹ دیتا ہوں میس کہ میں اڈوانس پیمنٹ دیتا ہوں لیکن تب دیتا ہوں جب مجھے پتا ہوا کہ میرا کلائنٹ پرمنٹ ہے سکیمر نہیں ہے جیسا کہ میرے کمپنی ہے یکرین کی چائنا کا کلائنٹ ہے مجھے آرڈر دے دیتا ہے نا تو وہ نکل آتی ہے ایڈوانس پیمنٹ والی سائٹ تو میں اپنی جیب سے اس کو پیمنٹ دیتا ہوں ایڈمین کو اور اپنا آرٹیکل پبلش کروا لیتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرا کلائنٹ سکیمر نہیں ہے میرا کلائنٹ پرمنٹ ہے وہ مجھے پیمنٹ دے گا مجھے ایشو نہیں ہوتا اب آپ لوگ ہو اس فیل میں نیو چاہے آپ پرانے بھی ہو لیکن آپ لوگوں نے اس سے پہلے چیز دیکھنی ہے کہ کیا آپ کا کلائنٹ پرمنٹ ہے کیا آپ پہلے پیمنٹ دیتا رہتے ہیں اگر وہ آپ کا کلائنٹ سکیمر نہیں ہے بھاگنے والا نہیں ہے پھر آپ وہ جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو دے دو مسئلہ نہیں ہے ری سیلر کو اپ فرنٹ پیمنٹ نہیں دینی ری سیلر کو اڈوانس پیمنٹ نہیں دینی آپ لوگوں نے کیونکہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے نہ اس کو آپ پہ یقین ہوگا تو زیادہ چانس یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سکیم ہو جائے میں یہاں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ کوئی بندہ ٹرسٹڈ ہے اور وہ ری سیلر ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہو لیکن کوئی نیو بندہ ہے اس فیلڈ میں اور آپ کو وہ نہیں جانتا نہ آپ اس سے جانتے وہ کہتا ہے مجھے اڈوانس پیمنٹ دو گے میں سکیم سے بچنے چاہ رہا ہوں تو شاید وہ سکیم کریں شاید وہ سکیم نہ بھی کرے لیکن آپ نے پہلے اپنا سوچنا ہے کہ یار میں سکیم نہ ہو جائے اسی لیے ایڈمین کو آپ اپرن پیمنٹ دے سکتے ہو اڈوانس پیمنٹ دے سکتے ہو لیکن کیوں تب دینی ہے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں یہ میرا کلائنٹ پرمنٹ ہے سکیمر نہیں ہے یا اگر وہ فائیور پہ آپ ورک پہ آکے آپ کو اوڈر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ادروائز آپ جو ہے اسے پیمنٹ والے ایڈوانس ہی چارج کریں کیونکہ آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یار یہ پیمنٹ ایڈوانس لیتا ہے ایڈوانس پیمنٹ لوں گا اس کے بعد میں آپ سے آرڈر پرسیس کر دوں گا آپ لوگوں کا اگر تو ریسلر مانگتا ہے تو پھر آپ نے اس کو نہیں دینی آپ نے کہنا ہے آفٹر لائیولنگ پیمنٹ دینی ہے اور وہ آپ کو پہلے بتا دے گا کہ یہ ہاں یہ جو سائٹ ہے یہ اپ فرنٹ پیمنٹ والی سائٹ ہے یہ ایڈوانس پیمنٹ والی سائٹ ہے تو اس پہ آپ نے کوئی یہ کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ سکیم نہ ہو کیونکہ اگر آپ پیمنٹ ایڈمین کو کر دیں گے اور جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ سکیمر نکل آتا ہے تو پھر آپ پیمنٹ وہ ضائع گئی کیونکہ وہ ریٹن نہیں آتی لنک ریموب ہو جاتا ہے لیکن وہ پیمنٹ ریٹن نہیں آتی کیونکہ کافی دفعہ حیث ہوتا ہے کہ سکیمر جو ہوتے ہیں وہ لنک لگوام لیتے ہیں لیکن پیمنٹ نہیں کرتا پھر ہم ایڈمین کو میل کر دیتے کہ پلیز ریمووڈ دس لنک مائی کرینٹ سکیمر پلیز ریموڈ دس لنک تو وہ جو لنک ہے وہ ریموڈ کر دیتے ہیں سیمبل is that لیکن ہم نے پیمنٹ نہیں دی ہوتی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی اس چیز کی اگر آپ نے پیمنٹ دے دی ہے تو پھر آپ کو ٹینشن ہوتی ہے یار میں نے پیمنٹ دے دی ہے دس ڈولر ہے بیس ڈولر ہے پچاس ڈولر ہے میں نے پیرلی پیمنٹ دے دی ہے تو پیمنٹ جب دے دیا آپ لوگوں نے پھر وہ ریٹن نہیں آنی نہ وہ سکیمر ریٹن کرے گا ریسیلر نہ ہی وہ ایڈمین ریٹن کرے گا اسی لیے آپ نے سوچ کے دھیان سے سمجھ سے کام کرنا ہے خوش پہ دیا لوگوں کو آپ نے جب ایمینڈ دے نی ہے ایڈمین کو اپنے تب دینی آپо پچھرنٹ پیمنٹ ایڈوانس تب دینی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ ہاں میرا پرمنٹ دے دیگا سکیمر نہیں ہے اب پی مرک پہ آتا ہے پھر آپ تیجہ پر دے دو اور ریسیلر کر دی نی ہی نہیں ہے اگر ریسیلر کافی دیر سے کام کر رہا ہے پھر آپ اس کو دیسکتے یا میرے پاس کافی ریسیلر ہیں اور جن سے اوٹر لگوا بھی لیتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے مجھے کافی دیر ہوگی کام کرتے ہوئے تو میں ان کو اڈوانس دے دیتا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات وہ کر رہا ہوں جو نیو بندے ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہو آپ لوگوں نے ان کو پیمٹ نہیں دینی کیونکہ ساری سی بات ہے یہاں پہ سکیم موسلی اسی بیس پہ ہی ہو جاتا ہے اڈوانس پیمٹ والی سائٹ ہے جی اڈوانس دو یا وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو اڈوانس مجھے دو گے تو میں آپ کا آٹر پرسیس کروں گا درواز نہیں کروں گا کیونکہ آٹر پرسیس کر دوں گا تو آپ کو مجھے جو ہے آپ پیمٹ نہ دو گے تو پھر میرے سکیم ہو جائے گا تو اسی بیس پہ بھی سکیم ہو جاتا ہے تو آپ کو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کے جو ایشوز ہیں وہ کلیر ہو گئے ہو گئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ